ایسا نہیں ہے کہ کمپنی وائز کام ڈسٹریبیوٹ کیا ہو اور ایک بندہ ہی اس کمپنی کا کام دیکھ رہا ہو ایسا اس لئے کیا جاتا ہے کہ اگر جو فریشرز آتے ہیں ان سے سارے کام کروائیں گے تو وہ سب کو جلدی سے سید کر پھر کئی اور کام کرنے چلے جائیں گے سوچ کر دیں گے شروع کئی اور چینج کر دیں گے فڈا پر سے چھوڑ دیں گے تو کینڈیڈیٹس کو ہولڈ کرنے کے لیے اور بیسے بھی اگر اس کو کم کام آئے گا تو اس کو بیسے بھی کام دینے پڑیں گے اور جب بھی وہ چھوڑنے کی بات کرے گا تو اس کو کچھ اور کام سکھانے کا لال ارز دیں گے اس طریقے سے ہولڈ اس کو اسٹے کرا دیں گے دوارہ سے اس کے علاوہ کبھی کبھر ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ جیسے مان لو کو یہ کئی ایکسسٹنگ ایمپلائی ہے اور وہ چھوڑ جاتا ہے کسی وجہ سے نہیں آباتا بیمار ہو جاتا ہے اور یا اس کے باساتھ کوئی پرابلم ہو جاتی ہے یا وہ بیسے بھی چھوڑ دیتا ہے تو ایسے میں جو فریشرز جو ابھی ریسنٹ نیو ایڈمیشنز ہوتے ہیں ان کے لیے ایک ہی اپورچنیٹی بن جاتی ہے مطلب میں دو تین مہینے میں بھی سب کچھ سیکھ سکتا تھا لیکن اگر کوئی مجھے صرف اور صرف سیکھاتا اور میں صرف ان سے سیکھتا ہوں طبی کیونکہ کیا ہوتا ہے جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ آرٹیکل ٹرینیز ہوتے ہیں تو ان کو کیا ہوتا ہے کہ اپنے ایکزام کے لیے جاتے رہتے ہیں بیچوش میں پڑھائی کرنے کے لیے ایکزام کرنے کے لیے تو اس دوران جو دوسرے بندے ہوتے ہیں جن کے ایکزام تو نہیں ہوتے یا وہ آرٹیکل نہیں ہوتے ویسے ہی گریجیوشن والے فریشر ہوتے ہیں ان پلس ٹو والے فریشر ہوتے ہیں تو وہ لوگ ایسے میں یہ اپورچنیٹی گراب کر سکتے ہیں لیکن ویسے تو یہ ہی چلتا رہتا ہے جب تک وہ جو بندہ اس کام وہ کر رہے تھے وہ نہیں آتے تب تب اسے میں اس کو ڈیفر کر کے رکھتے ہیں ان کے آنے کا انتجار بھی کیا جاتا ہے اور جب بھی آپ کوئی نیا کام کر رہے ہو تو کوشش کر رہے ہو آپ کی کوشش ہونی چاہیے جتنا ہو سکے آپ اس کو اپنے آپ سے ہی انڈرسٹینڈ کر سکیں باقی پوچھنا بھی پڑتا ہے لیکن کم سے کم پوچھیں ہی کوشش ہونی چاہیے آپ کی جوب بھی چینج کرنی پڑتی ہے اور جیسے کہ میں نے بھی جوب چینج کر دی تو میں نے دوسری جگہ یہی کنڈیشن رکھی دی کہ میں یہ جی ایس ٹی والا ٹی ٹی ایس والا کام نہیں کروں گا مجھے بیلنشیٹ فائنلائزیشن کا انکم ٹیکس کا رائی سٹار آف کمپنیز کا اور اس طریقے کا آڈٹ کا اس طریقے کے کام مجھے مجھ سے پربا ہوں گے تب ہی میں کام کروں گا تو اس طریقے سے بے کرنا پڑتا ہے اور جوب چھوڑنی بھی پڑ جاتی ہے مطلب کہ اگر آپ کو ایسسٹنگ جوب کے ساتھ ساتھ آپ کو کوئی گروہد کی اپورچنیٹ نہیں مل پا رہی ہے آپ ٹائم نہیں دے پا رہے ہو تو ایسے میں آپ وہاں ٹائم گوز کرنے کے بجائے آپ کو اپنا جوب چینج کرنے پر جوب نئی جوب دھوننے پر جیدہ دھیان دینا چاہئے تو اگر آپ کی پاکٹ اللہ کرتی ہے کہ آپ جوڑ سکتے ہو رسک لے سکتے ہو تو آپ کو ایسا جرور کرنا چاہیے آپ کی فیننشل سیچویشن علاو کرتی ہے آپ جوڑ چھوڑ کے اچھے سے دوسری اچھے سے دوسری جوڑ دے کے تو ایسا آپ کو جرور کرنا چاہیے گروت کے لیے رسک بھی لینا پڑتا ہے کہ وہی بالی بات ہے کہ کچھ پانے کے لیے کچھ ہونا پڑتا ہے بہت یہاں پر آپ کچھ دن کی سیلری سے زیادہ اور کچھ نہیں کھو سکتے تو یہ سب پریشانیاں آپ کو نہ ہو اسی پرپس کو مائنڈ میں رکھتے میں نے یہ ویڈیوز بنائی ہے اور مجھے اس سسٹم کو دیکھ کے اور جو انوائرمنٹ میں ایک طرح سے کنڈا کردی سا محول ساتھ چل رہا ہے کہ سامنے والے کی مجھبوری کا فائدہ اٹھانا گصہ آتا ہے مجھے تو میں نے سوچا کہ میں کچھ نہ کچھ کوشش تو کروں کچھ بھی چھوٹی سی اور یوٹیوب کے مادیم سے جہاں ہم اپنی بات فری میں کہہ سکتے ہیں اس سے اچھی اپورجنیٹی اور کوئی نہیں ہو سکتی مجھے فرق نہیں پڑتا کہ لوگوں کو ویڈیوز پسند آئیں یا نہ آئیں میرا پرپس ہے کہ میں اپنی کوشش کروں جو بیسٹ ہو سکتا ہے وہ کروں اپنا بیسٹ پرفورمنس ڈیلیور کرنا اور جس سمیں میں نے انٹری کری تھی اس سمیں پر یوٹیوب پر اتنی ویڈیوز بھی نہیں ہوتی تھی نیٹ بھی بعد میں جیوکے آنے کے بعد ہی لگ بھگ بہت سستا ہوا اس سے پہلے تو وائی فائی ہر کوئی لگاتا نہیں تھا اپنے گھر میں اور موبائل ڈاڈاڈا تو بہت زیادہ مہنگ ہوتا تھا کی ہم اس پر یوٹیوب تو چلانا ایک طرح سے ایمپوسیبل ہی ہوتا تھا تو اور اس ٹائم پر جیسے ابھی جی ایس ٹی ہے والاور انڈیا ایک ہی انڈریکٹ ٹیکس ہے اس ٹائم پر ہر اسٹیٹس میں اپنے آلہ کلک ٹیکس ہوتے تھے تو چیزیں بہت ہی انکومنتی سب اپنے اپنا کچھ آلہ کلک کام کرتے رہتے تھے اس سی لائن میں رہتے ہوئے بھی باقی اور لوگی ویڈیوز ڈالتے ہیں اور سب کا اپنے اپنا اسٹائل ہے ہر کوئی اپنا بیسٹ پر فارم کرتا ہے سب کی ویڈیوز اچھی ہوئے تو آپ سب جیسے فریشرز ہیں اس لائن میں میں بھی جیسے جب اس لائن میں انٹری کر رہا تھا تو میرے مینڈ میں یہ تھوڑس رہتے تھے کہ کام سیکھ لوں گا تو چلو پارٹ ٹائم میں کچھ کلائنٹس اپنے بنا لوں گا اور اس طرح سے میرے کو تھوڑی فریڈم رہیں گے کام کرنے کی اور کیونکہ ٹھیک ہے پارٹ ٹائم سب لوگ کام کرتے ہیں تھوڑا سا یہ ہے کہ پارٹ ٹائم کے کام میں تھوڑا کمپوٹیشن کچھ جیدہ ہی ہے کیونکہ ہر کوئی سوچتا ہے کہ ایسے پارٹ ٹائم والا اچھا سسٹم ہے کام کرنے کا اور تھوڑا فری لینسنگ ٹائپ کام ہو جاتا ہے اور مطلب یہ ایک طرح سے آپ کا خود کا بزنس جیسا فیل ہوگا اور جیسے سی اے بھی کیا کرتے ہیں وہ ایک طرح سے وہ پارٹ ٹائم کام ہی کرتے ہیں جیسے میں نے بتایا تھا کہ جو چھوٹی مارکٹس میں گلی میں سی اے کے مطلب جو چھوٹے چھوٹے فرمز ہیں جیسے کچھ کمپلیکس ہوتے ہیں سکرول باغ ہے جنڈل بلان ہے یہاں پر تو ایسا ہے کہ پورے پورے کمپلیکس ہی صرف اور صرف چھوٹے چھوٹے سی اے فرمز سے بھرے بھرے ہوئے ہیں انجسٹرٹ کنجسٹرٹ سی طریقے سے کام کر رہے ہیں ہر کوئی اپنے تھوڑے تھوڑے کلائنٹس لے بارہا ہے بڑا جیادہ چاہت کوئی سلے نہیں کر باتا کوئی کر بھی باتا ہوگا کیونکہ کام کو سنبھالنا بھی اتنا آسان نہیں ہوتا سی اے تو پاس کر لیتے ہیں لیکن منشمنٹ میں تھوڑے سے ویک ہوتے ہیں میں نے ایسے بیکھایا ہے یہ میں نے ایکسپیرینس کیا ہے باقی ہو کیا رہا ہے کہ ویسے تو سی اے فرمز کا کام جو ہوتا ہے وہ سی اے لوگوں کا جو کام ہے وہ کور کام جو ان کا ہے وہ کنسلٹنسی کا ہوتا ہے کیسز کا ہوتا ہے لیکن اتنا کام نہ ہونے کی وجہ سے کمپٹیشن کی وجہ سے وہ بس کیا کرنے میں لگے پڑے ہیں کہ کلائنٹ کا کام بگڑ لیتے ہیں پھر اس کو آگے سبلیٹ کر دیا اپنے آپ پاس یعنی کی اپنے پاس ایمپلوائیس رکھے ہوئے ہیں تو اب ایمپلوائیس کا بھی یہی سسٹم رکھتا لگتا ہے کہ یہ حساب لگاتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے آگے کلائنٹ سے اس کام کے دو ہزار لے رہے ہیں یا کسی بھی کام کے اسی ریٹن فائلنگ کے ہم دو ہزار لے رہے ہیں ادھر یہاں ہمارا پاس بھی بندہ ہے وہ ایک دن کام کر رہا ہے اور اس کو ہزار روپے اس کی سیلری جا رہی ہے تو ہزار روپے ہمیں بچ جاتے ہیں تو اس طریقے سے چل رہا ہے بس لیکن دیکھا جائے تو یہ سی اے کا کورس پاس کر کے بھی پارٹ ٹائم ایک کاؤنٹنٹ والا کام کر رہے ہیں جو بھی اس طریقے سے کام کر رہے ہیں مطلب کی جو ہے سی اے فم تو مطلب ایک طرح سے کنسلٹنٹس نام لگا ہوتا ہے پر کھول رہی ہے کنسلٹنسی فرم اور چل رہی ہے بوک کیپنگ کی فرم اچھا ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو لوگ آرڈس بیک راؤنٹ سے آتے ہیں اس فیلڈ میں تو جو ایکاونٹنگ سسٹم یا پروٹوکول جیسے کی پہلے ہم ایکاونٹ بناتے ہیں اس کی اندر اندر ایک گروپنگ بھی ہوتی ہے یہ کمپیوٹرائیسٹ میٹر میں گروپنگ ہوتی ہے بٹ جب مینویل ایکاونٹنگ جیسے پرانے ٹائم میں ہوا کرتی ہوگی بھی پتہ نہیں کیسے ہوتی ہوگی تو وہاں پر اس ٹائم پر ابھی تو ہم کیا ہوتا ہے کہ کمپیوٹر میں ایکاونٹ بناتے ہیں جو تو اس کے اندر اس کی جو گروپنگ ہے وہ کرنے کا آپشن رہتا ہے تو ویسے تو نام ایکاونٹس کے دیکھتے ہیں گروپنگ کس ہیٹ کے اندر کی گئی ہے پر جب جیسے وہ بیلنٹ شیٹ اور پروپیڈن لوز میں جو ہے گروپ بائیز آتی ہیں چیزیں بٹ اگر کوئی لیجر کھولتے تب نہیں آتی ہے یا انٹری کرتے ہیں جو بھی ایکاونٹ سیلیٹ کرتے ہیں تب اس کا وہاں پر ہیڈنگ نہیں آتی یہ چیز آپ کو آگے بھی جا کر اور ایکاونٹ بنتا ہے جیسے ہم کھاتا کہتے ہیں کسی کبھی وہ ہر چیز کا ایکاونٹی ہوتا ہے ٹھیک ہے ہر کسی بھی چیز کا موبائل میں آپ اور فرنیچر ہے اور پلانٹ ماشینری ہے سب ہر کوئی چیز ہمارے اس لئے ایکاونٹنگ کہتے ہیں اس کو کیونکہ ہر ایک چیز ایکاونٹ سے بنا کے گری جاتی ہے کوئی بھی اس کے بات ایکاونٹ بنتے ہیں پھر ایکاونٹ کا use کر کر کی ویسے تو ہم ایک محلو اپنے پاس ویسے ڈائری میں کچھ بھی انٹری کریں ہم نے کسی کو پیسے دیئے تو ہم یہ ڈیٹ ہو گئی یہ بندہ ہو گیا اتنے روپے دیئے اور کریڈیٹ سے ان کی بہچان کری جاتی ہے باقی اس میں جو ایکاونٹ use ہو رہا ہے اس میں اس کو کس گروپنگ میں ہے یہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے تو یہ سب چیزیں ہیں تھوڑی سی ان سب چیزوں کی مل چل کر ہی انٹری کری جاتی ہے یہ ساری چیزیں ان سب چیزوں ہم انٹری کر لیتے ہیں پھر اس کے بعد لیجر بنتے ہیں ان سب اکاؤنٹ کے جو انٹری میں use کرے گئے ہیں پھر اس کے بعد لیجر بنتے ہیں لیجر کے جو اپنا opening balance ہوتا ہے transactions ہوتی رہتی ہے لاش میں closing balance آجاتا ہے یعنی کتنا شروعات میں کیا لینا دینا بیچ میں لینا دینا رہ گیا اور اس کے بعد ان سب کھ بیلنس آجاتا ہے اس کے ثور اگر ویسے تو مینویل میں کیا ہوتا ہے کہ کبھی کبھار جب بندہ اپنی balance بنا رہا ہے تب ہوتی ٹرائل بنائے گا اور پھر اس کے بعد ٹرائل بن جائے گا ٹرائل میں کیا ہوتا ہے جو یہ لیجر سب closing balance کسی debit آ رہا ہے تو جیسے entry کرتے وقت ہم جتنا debit کرتے ہیں اتنا ہی credit کرتے ہیں ایسے ہی ٹرائل میں ہم ہم جو balances آئیں گے تو debit اور credit دونوں کا total برابر ہوگا تب ہمارا ٹرائل میچ ہوتا ہے تو ایسے میں پھر کیا ہوتا ہے ہم سارے لیجر closing پکڑ کے پھر ہم trial trial کیا ہوتا ہے list of accounts ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم trading بناتے ہیں Profit and loss کے اندر ایک part ہوتا ہے trading پھر اس کے نیچے Profit and loss account بنتا ہے کچھ اس میں particular طریقے کے accounts کیا جاتا ہے اور ایک دوسری چیز بنتی ہے balance sheet اس میں کچھ الگ طریقے accounts category کہ سکتے ہیں اس میں balance sheet میں جن accounts category use کے جاتا ہے ان کا balance ہم جیسے مان لو الگ دوسرے period کو میں transfer کر اگلے period میں transfer ہو جاتے سال change کر رہے ہیں تو ایک books close کر رہے ہیں اور ہمیں ایک system بنانا پڑتا ہے کہ ہم اس month سے لگے اس month تک اپنی books بنائیں گے اس بات close کر دیں گے اس کے نئی شروع کر دیں گے اس طریقے سے ہوتا جیسے ہم اپنے school میں کیا کرتے ہیں کہ ایک copy ہم بنائے کسی بھی subject کی اور اس کے بعد جب وہ مطلب کچھ پینے پیجز پورے ہو جاتے ہیں تو کر دیتے ہیں چینج اس کو کچھ جو لوگ ہوتے ہیں وہ یہ بھی صاحب سے چلتے ہیں کہ میں چار chapter میں لکھوں گا اس کے بعد چھوڑ دوں گا پھر میں اگلی copy یا جیسے آپ کے subject course میں بھی جیسے partition دیا ہوتا ہے تو آپ copy بنا لیتے ہیں تو یہ ایک partition کرنے والا ہے کہ ہر ایک چیز کو ایک limited time کے لیے ہم close کریں یہ تین مہینے بھی کر سکتے آپ ویسے تو جو standard format ہے اور acceptable ہے ہر ہمارے universal universally جو acceptable وہ ایک سال کا period رکھا جاتا ہے تو اب میرا جو کمزم تھا وہ یہ تھا کہ جیسے جو جو freshers ہوتے ہیں کہ چاہے وہ کسی بھی background سے ہوں اگر وہ arts اور commerce سے ہیں تو کیا وہ مطلب جب کام کر رہے ہوتے ہیں تو کیا اپنے mind میں وہ ساری چیزے لے چلتے ہیں کی commerce کو چلو پہلے پتا ہوتا ہی ہوگا کی ہاں بھئی ایسا ہے کہ entry ہوتی ہے تو اس کے بعد یہ سب reports کے بارے میں knowledge ہوتی ہوگی ٹھیک ہے لیکن جو arts ہیں تو کبھی کبھار ہمارے وقت جو freshers ہیں وہ اس طرف تھیان نہیں دیتے ڈاٹا entry میں ہی لگی رہتے ہیں entries کرتے رہتے ہیں اور جب کوئی ان کے اوپر سینئر نہیں ہوتا اس کام سے related کچھ بھی دیکھنا ہوتا ہے تو پھر جب ان کو بولا جاتا ہے وہ تھوڑے سے کنفیوز بھی ہو جاتے ہیں بیالن شیٹ پروفیٹ ان لوس ٹریڈن اس طریقے